بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو خوش و خورم صحت مند اور خوبصورت رکھے جیسا کہ آپ تمام لوگ چاہتے ہیں ناظرین آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے آپ بال پوائنٹ اور سیاہی کے داغوں کو صاف کر سکتے ہیں کتنی آسانی سے بغیر ٹائم ضائع کیے اور بغیر کسی محنت کے آپ کو ان داغوں کو صاف کرنے کے لیے رب بھی نہیں کرنا پڑے گا یہ دونوں داغ میجک کی طرح صاف ہو جائیں گے انک کا بھی اور بال پوائنٹ کا بھی تو سب سے پہلے میں آپ کو بال پوائنٹ کا داغ صاف کر کے دکھاتی ہوں تو اس داغ کو صاف کرنے کے لیے آپ نے لینا ہے ایک کپڑا اگر داغ آپ کی پاکٹ میں ہے تو آپ نے اس طرح سے ایک کپڑے کو تیع کر کے پاکٹ کے اندر رکھنا ہے تاکہ بار پوائنٹ کا داغ جب پھیلے تو کپڑے کے نیچے والے حصے میں نہ لگے پھر آپ نے لینا ہے روئی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور پھر آپ نے لینا ہے نیل پینٹ رموور روئی کو آپ نے نیل پینٹ رموور میں بگو کر اس داغ پر لگانا ہے اس طرح سے جیسے میں لگا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی جلدی سے داغ صاف ہو رہا ہے اگر آپ کے پاس نیل پینٹ رموور نہ ہو تو آپ تھنر بھی استعمال کر سکتے ہیں اکثر ہی بال پوائنٹ کے داغ پوکٹ پر لگ جاتے ہیں خواہ وہ بچے ہوں یا بڑے اور پوکٹ کے داغ سامنے ہونے کی وجہ سے چھپائے بھی نہیں جا سکتے پھر سے آپ نے روئی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لینا ہے پرانے والا آپ نے استعمال نہیں کرنا اس طرح سے پھر نیل پینٹ رموور میں اس کو بگو کر داغ پر لگائیں گے جب تک کہ داغ صاف نہ ہو جائے اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے داغ کو صاف کرنا ہے اگر سامنے پوکٹ پر داغ ہو تو یہ شرمندگی کا باعث بنتا ہے اس طرح سے آپ نے سارے داغ کو صاف کرنا ہے یہ دیکھیں داغ صاف ہو گیا ہے اور جو ہلکا سا رہ گیا ہے اس کو آپ کسی بھی صرف سے دھویں آپ کا داغ مکمل صاف ہو جائے گا یہ دیکھیں ناظرین جو ہم نے پوکٹ کے اندر کپڑا رکھا تھا اس پر بھی داغ لگ گیا ہے اس لیے تو ہم نے اس کو نیچے رکھا تھا تاکہ اس کا داغ ہماری شرٹ کے نیچے والے حصے پر نہ لگ جائے اب ہم صاف کریں گے ان کے داغ کو اس کو نکالنے میں آپ کو کوئی بھی محنت نہیں کرنا پڑے گی اس داغ کو نکالنے کے لیے آپ کو چاہیے ڈش واش لکورڈ اس کو آپ نے داغ کے اوپر اچھی طرح سے لگانا ہے اس طرح سے جیسے میں لگا رہی ہوں یہ میرا نسخہ ہنڈر پرسنٹ کام کرتا ہے بغیر محنت کے پھر ہم نے لینا ہے ایک باول اس میں ایڈ کرنا ہے ایک چھوٹا گلاس پانی کا اور پھر آپ نے ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا ون ٹیبل سپون اور پھر ایڈ کریں گے ڈش واش لکورڈ ون ٹیبل سپون اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے وائٹ وینگر یعنی سرکہ ٹو ٹیبل سپون اور پھر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر دا کو نکالنے کا الگ انداز اور الگ طریقہ ہوتا ہے جو یہ جان لے اس کو داک صاف کرنے میں مشکل نہیں آتا ہماری روزانہ نئینی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ہماری فیملی کا حصہ بننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل ایک انپا بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نئین آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہن سکے اب ہم اس داکھ والے حصے کو اس لکورڈ میں ڈیپ کر دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو ناظرین ہمارے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ داکھ صاف ہو گیا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں ناظرین ہمارا داکھ مکمل صاف ہو گیا ہے یہ نسخہ میجک کی طرح کام کرتا ہے داکھ مکمل طور پر صاف ہو گیا ہے اس کو ہمیں رب بھی نہیں کرنا پڑا یہ میرا اپنا نسخہ ہے جس کو میں گھر میں استعمال کرتی ہوں آپ بھی میرے کہنے پر لازمی اس کو ایک بار آزمائیں اس کا رزلٹ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ملے گا انشاءاللہ اس سے آپ کا ٹائم بھی زائی نہیں ہوگا اور آپ کو محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کر کے لازمی پوچھیں تینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ